احتجاج تبرسی یعنی اس میں احتجاج کا مطلب ہے انہوں نے دلائل لکھے ہوئے ہیں دلائل کہ فلان چیز کے دلائل فلان چیز کے دلائل تو یہ صفحہ نمبر تین سو تنتالیس ہے یہ حوالہ خود روافظ کے لیے پھندہ ہے اور پھر یہ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان کے لیے بھی ہے وہ جو چونگی عمر صدق کا قوہ ہے اس سے پوچھ لو وہ خود اس بات کو بیان بھی کرتا ہے دوسروں سے ذرا علیدہ شو کرنے کے لیے آپ نے آپ کو لکھا کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے امام حسن رضی اللہ تعالی نے صلح کیوں کی یہ کہتے ہیں خود امام حسن سے پوچھ لیتے ہیں صلح کیوں کی یہ ان کی کوئی چھوٹی کتاب نہیں یہ بہت بڑی کتاب ہے روافظ کی نام اس کا کیا ہے احتجاج ابو منصور احمد بن علی تبرسی اس کا مشہور نام احتجاج تبرسی ہے احتجاج تبرسی میں یہ لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی نے کی دلیلیں اپنے موقف پر کہ جب یہ انہیں پڑ گئے شیعہ اور مزل المومنین کہا اور کیا کچھ کہا تو انہوں نے پھر آگے سے کہا سبر کرو میں تو اندست نہ کہ تسی کوئن ہو تو میں کوئن ہو فَقَالَ اَرَا اَرَا وَاللَّهِ اَنَّ مُعَاوِيَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ خَيْرٌ لِّي مِنْ هَا اُلَائِ فرمایا ان لوگوں کے مقابلے میں خدا کی قسم معاویہ میرے لئے اچھا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں معاویہ میرے لئے اچھا ہے ان لوگ کون کون لوگ اب ہم نہیں یہ کہہ رہے ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لِي شِيَ جن کا یہ دعویہ ہے کہ وہ میرے شیعہ ہیں ان شیعوں سے تو معاویہ میرے لئے اچھا ہے یہ سرخ شاہ ہی کم از کم امام حسن سے ہی پوچھ لیں اپنے تفسرے کرنے سے پہلے کہ ان کے نزدیک معاویہ کی شان کیا ہے انہوں نے کیوں صلاح کر لی کیا معاملہ تھا کہتے ہیں وَاللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَتَ رضی اللہ تعالیٰ خیر اللی من هاولائی يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لِي شِيَ ان سے ان سے یعنی یہ نمونے ان سے جن کا یہ دعویہ ہے کہ یہ میرے شیعہ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعان حسن ہیں ان سے خدا کی قسم لوگوں معاویہ میرے لئے بہتر ہیں اب وجہ بھی بیان کرتے ہیں عد ہو گئی کیوں کہتے ہیں ابتغو قتلی یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے مجھے یہ کہہ کے کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں ابتغو قتلی انہوں نے میری میرے قتل کا پورا منصوبہ بنایا وانتغبو سکلی انہوں نے میرا مال لوٹا میرا سازو سامان وآخذو مالی انہوں نے میرا مال چھینا دیکھو انہم بند کرتوت یعنی امام صاحب نے سارا جو ہے وہ کچھا چٹھا کھول دیا ان کا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہا کہ پھر مجھے روکتے ہیں کہ میں محبیہ سے صلح نہ کروں تو تم تو مجھے قتل کرنے لگے تھے ابتغو قتلی وانتہبو سکلی واخذو مالی واللہ لئن اعخذو من معاویت رضی اللہ تعالی عنہ اہدا اگر اس میں حرج کیا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اہد کر لوں ایک صلح نامہ جس کے ذریعے سے کہا کہ میں اپنا خون محفوظ کر لوں وَأُؤْمَنُ بِهِ فِي أَهْلِي میرے بال بچے میرا خاندان سارا محفوظ ہو جائے ان ظالموں سے جو مجھے مارنے لگے ہیں تو حرج کیا ہے کہ میں اپنی جان بھی بچاؤں اپنے اہل و ایال کی جان بھی بچاؤں خیر من این یقتلونی یہ سے بہتر ہے کہ یہ مجھے قتل کر جائیں یعنی میرے لشکر میں بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ ساتھ ہیں معاویہ سے عید ہو جائے گا معاویہ مجھے کچھ نہیں کہے گے یہ مجھے قتل کر دیں گے اور ساتھ یہ کہا کہ اگر میں معاویہ سے سلح نہیں کرتا تو میرے اہل بیت ضائع ہو جائیں گے یعنی اس حد تک اندر یعنی انہیں یہ صورتحال وہ میں واضح لفظوں میں کر دوں یہ چاہتے تھے امام حسن کو گرفتار کر کے بیچنا اور شامی لشکر سے پیسے وصول کرنا اور پھر وہ پیسے آپس میں بانٹنا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ساری سادش کا پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو نیزے لے کے ہیں کہ سلح نہیں کرنی سلح نہیں کرنی لڑنے لڑنا ہے یعنی ان کے تو وہ پیسے بارے جا رہے ہیں یعنی جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کسی ذریعے سے کہ اگر سلح ہو گئی تو پھر ہمارے ہاتھ تو آئے گا کچھ نہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ باقیدہ یہ ساری بات تمہیں ریکارڈ میر سکتی ہے اس قوے سے وہ جو چنگی عمر صدق ہے اس نے خود یہ سب کچھ بیان کیا ہوا اور یہ کتاب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے ان کی محبتوں کا حال اور یہ پھر ہمارے اندر سے جو ان کے پیچھے جا محبت کرنے کا انداز سیکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گالیاں دے کہ امیر معاویہ نے تو جانے آلِ بیعت بتائی خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ فَتْتَضِعُ أَحْلُ بَيْتِ وَأَحْلِ اگر میں سلہ نہیں کروں گا اور جو ہارا میں نے اپنے لشکر کے اندر ان لوگوں کے دیکھ لئے ہیں تو پھر میری اہلِ بیعت بھی زائع ہوں گے میری اہل بھی واللہی بڑے ایک ایک لفظ چنکے آپ نے بولا جو انہوں نے پھر لکھا ہوا ہے وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتُ مُوَاوِیَتَ لَآخَذُو بِعُونُكِ حَتَّى يَدْفَعُونِ اِلَيْهِ سِلْمَا کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں سلہ نہیں کرتا یعنی ایک تو وہ سارا آگیا نا کہ حکم تھا پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آگے جو کرنٹ حالات بنے ہوئے تھے کہنے لگے خدا کی قسم اگر میں سلہ نہیں کرتا میں اسی پر رہتا ہوں کہ جنگ ہی کرنی ہے تو کیا ہوگا کہتے ہیں لَآخَذُو بِعُونُو کی میری گردم تو یہ میری شیعہ مرودیں گے لَآخَذُو بِعُونُو کی مجھے گردم سے پکڑیں گے کیا کریں گے حَتَّى يَدْفَعُونِ اِلَيْهِ سِلْمَا پھر ریٹ تے کر کے مجھے معاویہ کے سپرد کر دیں گے کہ اتنے پیسے نکالو ہم امام تجھے گرفتار کر کے دے رہے ہیں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں احتجاج تبرسی میں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی قسم ایسے محبوں سے تو معاویہ اچھا ہے کیوں فرمایا کہ لا خاضو بھی انہوں کی یہ میری گردن پکڑیں گے حَتَّى يَدْفَعُونِ اِلَيْهِ اِلَيْهِ کا مر جائے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے ان کے سپرد کر دیں گے سلمہ اپنا صلح کا معاہدہ کرتے ہوئے کہ اب جو وصول کرنا ہم نے کرنا ہے ہم نے تمہارے مقابل والی شخصیت جو ہے وہ گرفتار کر کے تمہیں دے دی ہے اب ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں پیسے ہمیں دو یہ ہو رہا تھا اس لشکر کے اندر اس بنیاد پر ان کو آگ لگی جب حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لی نیچے سے مسلح کھینچا پاؤں سے تمہچے مار گئے معاذ اللہ اس چہرے پر جس کو سرکار نے چوما تھا یہ ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں واللہ لینو سالمہ اب دو رستے ہیں ایک یہ ہے کہ یہ صلح کر رہا ہے میری ایک ہے میں آپ صلح کروں یہ کرائیں گے تو یہ مجھے گرفتار کر کے بیچیں گے میں کروں گا تو میں اپنے اختیار سے کروں گا اب اس میں مرتبہ پیچھے وہ پلٹ کے وہ لفظ دیکھو چالیس ہزار بیعت کرنے والے یہ ان میں سے آگے وہ ہیں جو اپنے آپ کو شیانِ علی کہتے تھے شیانِ حسر کہتے تھے جو کہ وہ چالیس ہزار بیعت و اکثریت و مخلص آل سنت کی تھی جو جان بین میں صحابہ بھی تھے اور پھر تابین بھی تھے لیکن یہ ٹولہ جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والا تو یہاں انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ گئے کہ اندر گسے ہوئے ہیں ان کو سارے راز پتا ہے یہ لسٹ کر کے اندر رہتے ہیں اور ان کی اندر بھوک ان کو اس حد تک لے آئی ہے کہ یہ میرے پیزے لینا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے غلبے کی بنیاد پہ سلا کروں اپنے رکھ رکھاؤ سے اپنی پاور سے اگر میں سلا کرتا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ مجھے قتل کریں اس حالت میں کہ میں قیدی ہوں اور قتل ہو جاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں آزاد اپنے اختیار کے ساتھ میں سلا کر لوں آگے بھی گفتگو طویل ہے بہرحال یہ یعنی صورتحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر قرار دے رہے ہیں